آج اس موقع پر میں ایک اور بہت بڑی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو علم و حکمت کے لحاظ سے بڑی انوکی شخصیت تھے چند دن پہلے ان کا وصال ہوا امدت المدرسین شیخ الحدیث مفتی محمد عبداللطیف مجددی جلالی قدس السیر العزیز جہاں مدینہ تلیل میں پڑھاتے رہے اس سے پہلے گڑی شاہوں نے جامعہ نیمیہ میں اور کئی مدارس میں بہت طویل وقت انہوں نے درس و تدریس کی اور میرے شیخ کامل کے بڑے چہتے شہگردوں میں سے تھے وہ میرے استاذ بھائی بھی تھے میرے پیر بھائی بھی تھے ہم قدر کرتے ہیں استاذ بھائیوں کی بھی پیر بھائیوں کی بھی تو پھر پیروں اور استاذوں کی کتنی قدر ہوگی ہزار علماء انہوں نے تیار کیے ایک عالم بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر بھکے نہیں آج لوگ اچھی تنخواہ کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹھ کے پڑھانا کس کی مرکز میں ہے اور کس کا نظریہ پرموٹ کرنا ہے تنخواہ ملنی چاہیے لوگ کہتے ہیں مفتی عبداللطیف جلالی خود اس حصیر و عزیز دنیا سے چلے گا ہے منحاج القرآن جب نیا نیا بنا تھا تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ بڑے شیخ العدیث ہیں علوم عقلیہ نقلیہ کے مہر ہیں اور بہت لمبی خدمات ہیں تدریس میں تو آپ منحاج القرآن کو ٹائم لیں تو ابھی اس وقت یہ زیادہ خرمستیاں واضح بھی نہیں ہوئی تھی تو چلے گا ہے وہ ہمیشہ امامہ باندھتے تھے امامہ باندھ کے پڑھانے جا رہے ہیں تو نام نحاض شیخ الاسلام کا پیغام آیا کہ امامہ ڈسپلن کی حلاوالزی ہے یہ میں نے ان کی زبان سے خود سنا آنا ہے تو جناہ کیب پہن کے آو یعنی جہاں پر فلان ٹوپی پہن نہیں ہے یہ کرنا کراکلی پہن نہیں ہے مفتی عبداللطیف صاحب نے کہا تم اپنے وظیفے پاس رکھو امامہ ملا ہے دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی قربانی تو قدم قدم پہ دینا پڑ جاتی ہے ایسے علماء تیار کی حافظ العدیس پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدسہ سیر العزیز نے مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف میں برائلر بندے نہیں تیار کیے ہر بن کے جیئے ہیں ہر بن کے رہے ہیں اور ابھی یہ جو عقیدہ معصومیت کی بات تھی برسرِ پیکار برسے ہیں اور براندازِ تلوار برسے ہیں کسی پیر کی پرواہ نہیں کی نام نے ہاتھ پیر کی کسی آستانے کی پرواہ نہیں کی کہ قرآن و سنت میں جو کچھ ہے میں نے تو وہ بیان کرنا میں چھوٹا تھا ان میں ہر لحاظ سے لیکن وہ ان کے بیان میں موجود ہے حالانکہ وہ ویڈیو نہیں بنواتے تھے ان نے کہا میرا وہی مسئلک ہے جو ہے شریف آسف جلالی کا مسئلک ہے وہ سارے بیانات ان کے موجود ہیں آج وہ دنیا سے چلے گئے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو چپ گونگے علماء ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ زندگی کا کیا پتا ہے وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَةَ قرآن کا حکم ہے گوائی نہ چھپا تمہیں پتا جو ہے دین میں کیا لکھا ایک رفض کی سوچ پر بوگس توہین کے فتوے لگانے والوں کے لئے سامنے تم کتنے ٹیک کے بیٹھ گئے ہو ساری عمر پڑا پڑا کے کہ منصبِ نبوت و رسالت اہلِ سنت کے نزدیک وہاں نسیان آ سکتا ہے ساب ہو سکتا ہے اور اللہ کے دیئے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں خطا نہیں ہوتی ویسے اجتہادات میں اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے جو منصبِ نبوت کے بارے میں چودہ صدیوں سے پڑھاتے آ رہے وہ پڑھتے آ رہے وہ دین موجود ہے آج وہ چھوڑ کر کیوں گونگے ہو کے بیٹھ گئے جس بیش پر روافظ نے امام بخاری کو گستاک کہا امام مسلم کو گستاک کہا یہاں تاکہ خاکم بدہن شیخین کریمین کو گستاک کہا جس بیش پر اس بیش پر مجھ بھی فتوہ لگا اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم بولتے میں نے اپنے لیے نہیں تمہاری آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں جتنا بڑا کوئی شیخ الحدیث ہے جتنا بڑا پیر ہے دنیا کو کوئی پتا نہیں کس وقت چلے جانا ہے یادہ دباؤ جو ایران کا ہے ایران نوازوں کا ہے برطانیہ کا ہے ان کے وزیفہ خاروں کا ہے نام انہوں نے کچھ بھی رکھے اس دباؤ کو ہٹا دو اور بتاؤ کہ ساو نسیان بخاری میں حدیثیں ہیں لیکن اس کی عزمت ہے ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں نبی بھول جاتے ہیں اللہ کے جمال میں لیکن بھولنے کا ذکر تو بخاری میں موجود ہے اب عبام کو تو کھو گئے کہ فلا مندہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے بھول گئے بندہ تو کہے گا عبامی وہ تو گستاخ ہو گیا کیا بخاری بھی لیکھ کے گستاخ ہو گیا اور یہ بھی درست نہیں کہ وہابیوں کی طرح نبی بھولے ہم بھولے ہم ایک جیسے ہیں نہیں مجد صاحب نے لکھا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہا کرتے تھے یا لیتانی کنتو ساوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اے اللہ کاش کہ تو مجھے میرے نبی علیہ السلام کی بھول بنا دیتا بھول میں کمال ہے یہ کمال ضرور بیان کرو لازم ہے خوارج نباسف کے رد میں مگر روافز کے در سے اصل حقیقت بھی تو نہ چھوڑ جاؤ ورنہ ہمارا تو مسئلہ نہیں مسئلہ تو چودہ صدیوں کی اماموں کا ہے مسئلہ تو بخاری مسلم کا ہے مسئلہ تو اہد صحابہ اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ نوم کا ہے اس بنیاد پر مفتی عبداللطیف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں نے یہ اشار لکھے علم و حکمت کا وہ بہرے بے کران عبداللطیف علم و حکمت کا وہ بہرے بے کران عبداللطیف دین و ملت کا وہ پورا رازدان عبداللطیف علم و حکمت کا وہ بہرے بے کران عبداللطیف دین و ملت کا وہ پورا رازدان عبداللطیف وہ مجدد الف ثانی کی چمک سے فیض یاب وہ مجدد الف ثانی کی چمک سے فیض یاب مسلک رزوی کا تھا ایک ترجمہ عبداللطیف اس طرح کی رزوی ہوتے ہیں ہر کوئی رزوی بنے مگر یہ رزوی ہونا گالی نہ بن جائے اللہ حضرت کے لیے وہ مجدد الف ثانی کی چمک سے فیض یاب مسلک رزوی کا تھا ایک ترجمہ عبداللطیف شاہ جلال الدین کے فکح و تصوف کی نمود نمود ہے تجلی حافظ الحدیث امام علی سنت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ان کے بھی پی رہے ہیں میرے بھی پی رہے ہیں شاہ جلال الدین کے فکح و تصوف کی نمود وہ نواز اہل سنت کی زبان عبداللطیف مولانا محمد نواز یہ عالم چوک کے قریب جامعہ مدینت العلم میں آرام فرما ہے ان کا مرکد پرنور ہے مولانا محمد نواز مجددی قیلانی رحمت اللہ علیہ جو بکی شریف میں سال ہا سال پڑھاتے رہے میرے لئے لئے شریف سے پڑھ کے آئے تھا مولانا محمد نواز عبداللطیف صاحب کے بھی وہ استاذ میرے بھی وہ استاذ تو میں نے کہا شاہ جلال الدین کے فکح و تصوف کی نمود وہ نواز اہل سنت کی زبان عبداللطیف جامعہ بکھی کا وہ ایک فرزانہ سفوت جامعہ بکھی کا وہ ایک فرزانہ سفوت درس اور تدریس کا تھا ایک جہاں عبداللطیف